بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں بیٹ گارڈ پیپلز وائس اور پیل آئیکن دبائے سنسد بہون کا سیلہ نیاش کیا گیا تیسری بڑی خبر ہم آپ کو بتا دے جالون سے گینگ ریپ کی بڑی کٹنا سامنے آئی ہے چوتھی بڑی خبر ایم پی کے چھترپن سے جہاں پر ایک دلیت کو پیٹ پیٹ کر مارنے کا ماملہ یعنی دلیت لیچنگ کا ماملہ سامنے آئے پانچوں بڑی خبر ہاترش کیس میں سی بی آئی کا آج دس تاریخ ہو چکی ہے سولہ تاریخ کو سب کا انتجار تو یہ پانچ بڑی کٹنا ہے جن پر ہم چرچہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہوں گا اگر آپ فیس بک پر ہے تو ہمارے فیج کو لائک کریں اگر آپ ٹویٹر پر ہے تو ہمارے امیڈ کارڈ پیپل سوئیس کی آئی ڈی کو فولو کریں یوٹیوب پر آپ امیڈ کارڈ پیپل سوئیس کو سبسکرائب کریں اس کے لئے آپ کو بتا دیں ہماری ویف سائٹ www.bohjanbohleka.com امیڈ کارڈ پیپل سوئیس.com پر جا کر خبریں پڑ بھی سکتے ہیں پہلی بڑی خبر کیوں رکھ کریں اور آپ کو بتا دیں کہ راجستان کی اندر آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی سادھیوں کی سیزن آتی ہے تو ایک خبر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دلیت دولے کو یہاں سے گوڑی سے اتارا وہاں سے گوڑی سے اتارا اس طرح کی لگاتار خبریں آتی رہتی ہیں نیا معاملہ سامنے آئے راجستان کے بھیلوڑا سے بھیلوڑا جلا کے آسند کے چھتر کے انترکت آنے والے کریڑا تھانا چھتر کے انترکت آنے والے ایک گاؤں شیوپور میں دلیت سماج کی سادھی تھی اور اس سادھی کے اندر بھرات نکالنے کو لے کر بیواد ہو گیا گوڑی پر بندوری نکالنے کو لے کر بیواد ہو گیا دراصل آپ کو بتا دیں کہ اپنے آپ کو تتاکتی تونچی جاتی کہ لوگ ماننے والے لوگوں نے اس بھرات کو روکا اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے بھرات نکالنے کا دھمکے دیں اس کے بعد جب یہ معاملہ پولیش تک پہنچا تو پولیش موقع پر پہنچی اور آپ کو بتا دیں کہ پولیش کی شروعکشہ کے اندر دلیت دلیت کی کھوڑی اور بھورا ویوا سمپن کروایا حالانکہ اس کے بعد مقتمہ درج کر لیا گیا ہے دوسری بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ نئی بڑی خبر آ رہی ہے سنسد بھون کو لے کر اور آج نئی سنسد بھون کا شیلہ ناس کیا گیا پردان منتری نرندر موڈی اور ان کی کیمنیٹ کی ٹیم پوری موجود رہی اور اس داران انہوں نے آپ کو بتا دیں کہ نئی سنسد بھون کی نیو رکھی گئی تیسری بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کی جالوں سے آ رہی ہے جہاں پانچ سال کی معصوم سے آپ کو بتا دیں کہ تین دریندوں نے ریپ کی گھٹنا کو اندام دیا آپ کو بتا دیں کہ لڑکی کی حالت کافی زیادہ گمبیر ہونے کی وجہ سے اسے جانسی میڈیکل ریپ کولیج میں ریفر کر دیا گیا ہے اگوا کر کے آٹا تھانا چھتر کی یہ گھٹنا معاملہ ہے جہاں پر اگوا کر کے پانچ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے تین دریندوں نے چوتھی بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کے چھترپور سے آ رہی ہے جہاں پر کھانا کی بات کو لے کر چھترپور کے اندر آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش کے چھترپور میں کھانے کی بات کو لے کر آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں تو انہوں نے ایک طریقے سے ایک دلیت ویوک کو لنچنگ کر کر کے مار ڈال حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس گھٹنا کرم کا پورا ویڈیو ہماری چینل پر پہلے سے اپلوڈ ہے وہاں پہ جا کر آپ اس گھٹنا کو پوری سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ سال بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں ہاترش ماملے کو ہوئے ہاترش ماملے کو لے کر نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی بی آئی نے دس تاریخ کو کوٹ کا کہا تھا کہ دس تاریخ تک یعنی دس دسمبر تک ان کی جانس پوری ہو جائے گی اور آج دس دسمبر کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یعنی کہ دس دسمبر پورا ہو چکا ہے اور اب سولہ تاریخ کا انتظار شبی کو ہے ملیں کس نے ویڈیو نئی اپ ڈیٹوں کے ساتھ اب تک آپ چلیتے ویڈا لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کرنا بلکل